ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُنْ فَضْلِ الْعَوِينَ الحمدلللہ وَقَفَا وَسَلَامُ الْعَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد کل مولانا سلمان ندی صاحب سے متعلی ایک سلسلہ کلام کر رہا مولانا کل اپنے مامور اور انتہائی معتبر شخصیت ملت کے لیے قابل احترام حضرت مولانا راب ندی صاحب ملاقات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے ان کا ہاتھ چوما اور ان سے جو بھی معاملات کی سفائی کے لیے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا کل ان کا جو فوٹو گردش پہ رہا اور میں نے دیکھا اس میں مولانا سلمان کو انتہائی ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا محسوس کیا توازو، انعابت، خاکساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک بندہ مومن میں وہ چیزیں کل نظر آئیں مولانا نے اس سے پہلے باب مشاجرات بند کرنے کا اعلان کیا تھا یہ صحابہ سے متعلق جو بھی باتیں کتابوں میں منطول ہیں اور جو لڑائیاں کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں ان کو آج سے بند کر رہا ہوں یہ بڑا اچھا اعلان تھا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مولانا ایسا نہیں کرے گا پھر اس اعلان کے بعد مولانا نے اپنے مامو سے ملاقات کی یہ بہت اچھا قدم ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ مولانا کے لیے انداللہ مقبولیت کی ایک حل کسی علامت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مولانا سلمان ندی صاحب مکمل توبہ جس کی امید کی جاتی ہے وہ مکمل توبہ بھی کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑی شخصیت کے خلاف آس طور پر صحابہ جیسی شخصیت ہے اس کے خلاف آپ کوئی زبان کھولتے ہیں کوئی قلم چلاتے ہیں آپ کوئی تنقید کرتے ہیں آپ ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں خواہ کسی بھی طریقے سے جانے میں ہو انجانے میں ہو مقصد آپ کا صرف علم پہنچانا ہوتا ہے لیکن اسی زمن میں کچھ چیزیں انجانے طور پر بھی چلی جاتی ہیں تو آپ نے اگر خدا نخواستہ جانے انجانے میں کسی بزرگ شخصیت کی توہین کی ہے یا گستاخی ہوئی ہے غفلت کی وجہ سے تو جب تک خود ان سے معافی نہ مانگ لی جائے کسی دوسرے سے معافی مانگ لینے سے معافی نہیں دیتی ہے مولانا نے مولانا غاب ندوی صاحب سے متعلق بھی کچھ خیالات پیش کیے تھے اور نہایت تیز و تند جملے استعمال کیے تھے اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ مولانا نے اپنے مامو سے معاملہ صاف کر لیے اور مامو جان نے بھی نہایت خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور نہایت بڑے دل کے ساتھ مولانا سلمان ندوی صاحب کو معاف کیا۔ یہ بہت اچھا ہے مولانا کے حق میں یہاں ایک بات یہ کہنے کی ہے اور مولانا بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ہر رب نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے مامو سے ملاقات کی یا کی تو کی کب کی اور نہیں کی تو کیوں نہیں کی بلکل نہیں پوچھے گا ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے صحابہ کے خلاف مضامین لکھے قلم چلائے تخیریں کی غلط بیانات دیئے چاہے وہ کسی بھی جذبے کے تحت ہیں اخاہ کوئی بھی طریقہ اندعہ اپنایا گیا ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کیا سخت پکڑ ہوگی صحابہ اکرام جن کے تعلق سے اللہ نے خود اعلان کیا ہے اولائی کا ہم الراشدون اولائی کا ہم المکلحون اولائی کا ہم المتقون اولائی کا ہم الفائزون وَالزَمَهُمْ قَلِمَةَ تَقْوَى اس طرح کے الفاظ رضی اللہ تعالی عنہ ورزو عنہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ یہ اس قسم کی جملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میں ان کو ان تمام القاب سے ان تمام خطابات سے نواز چکا تھا تم کون ہوتے تھے ان کے خلاف بولنے والے اور ان پر تنقید کرنے والے تو مولانا آپ سے اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا رہا معاملہ مولانا رابع نبی صاحب سے ملاقات کا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں ملاقات کی اس کے لئے اور بھی راستے ہیں آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں آپ فون بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ ملاقات بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے اس کا میں بہت خیر مکتم کرتا ہوں البتہ جو آپ سے بنیادی غلطی ہوئی ہے اس بنیادی غلطی کا جو نقصان ہوا ہے آپ کو ملت کو اور نوجوانوں کو اس نقصان کی تلافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ باقاعدہ توبہ نہ کریں توبہ کی حقیقت سے آپ بھی واقع ہوں گے توبہ کیا چیز ہے توبہ کہتے ہیں کہ آدمی جس گناہ میں تھا اس گناہ سے پوراً نکل جائے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو گئی آپ اگر معافی مانگ بھی لیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے صحابہ کی شان میں جو مستاخیہ کی ہے انہیں معاف فرما اللہ تعالیٰ معاف کر بھی سکتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن اگر وہ کتابیں وہ بیانات جن میں آپ نے صحابہ سے متعلق غلط خیالات پیش کیے ہیں غلط تنقیدات پیش کی ہیں اور ان کی عابروں کو جانے ان جانے میں جس طرح نشانہ بنائے گیا ہے جب تک وہ مواد ختم نہیں کیے جاتے جب تک وہ کتابیں ہٹائی نہیں جاتی ان کی خرید و پروپ بند نہیں کی جاتی اس وقت تک اس توبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ توبہ نہ انت اللہ قابل قبول ہے نہ انت الناس قابل قبول ہے معنی آپ تو جانتے ہی ہیں آپ سے کیا کہنا آپ سے کوئی بات کہنا لقمان کو حکمت سکھلانا ہے سورج کو چراب دکھانا ہے آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف آپ کی ہمدردی میں آپ کی محبت میں آپ کی خیرکاہی میں کہتا ہے واللہ میرے دل میں آپ کا جو احترام پہلے تھا صحابہ کے خلاف زبان نکالنے سے پہلے وہ احترام واپس آ سکتا ہے اور اسی احترام کو پانے کے لیے میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا کھویا ہوا سلمان واپس حاصل کر آپ تو جانتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتتحرین بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اس آدمی کی جو توبہ کا خواہش مند ہو اور اپنی باقی اپنے دل کی صفائی کا تعلیم ان اللہ یحب التوابین اور آپ یہ بھی جانتے ہیں حدیث ہے جو آدمی توبہ کر لیتا ہے ایک سی گناہ سے تو گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے پہلے کوئی گناہ کیا نہیں تھا آپ تو ماشاءاللہ سید ہیں آپ بڑے ہیں آپ توبہ کرنے سے ہچکی چاہیں نہیں شرمائیں نہیں اور توبہ صاف صاف کروائیں کہ میں نے فلا فلا غلطیاں کی ہیں میں نے فلا فلا موقع پر اس طرح کے گستاخیاں کی ہیں صحابہ کی شال میں جو مجھ سے نہیں ہونی چاہیے تھی صحابہ ہمارے محسن تھے وہ اسلام لانے کہ سب سے بڑے ذرائع تھے ہم سب کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے انہی کا واسطہ ہم سب ہمارے لیے سب سے پہلے تھا حضور علیہ السلام کے انتہائی مخلص تلام تھے وہ ان کے خلاف انہیں زبان نکالی اے اللہ مجھے ماں فرما مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی عجیب بات ہے کہ آپ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں آئندہ سے کچھ نہیں کروں گا اور اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے بند کرتا ہوں یہ کئی پہلو سے تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں گستاخیہ صحابہ کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے آپ نے حضرت امیر معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو باغی تاغی اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اسی طریقے سے سیدنا حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں اور جو تفسریں نکلے ہیں جو ریمار کا آپ نے پیش کیے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر واقعیدہ اور وضاحت کے ساتھ آپ کے توبہ کی ضرورت ہے اور ملت اسی کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان تمام قناہوں سے کل کر معافی مانگیں اتحاد ملت کا نعرہ آپ نے لگایا یہ بہت اچھی بات ہے شیرادہ بندی ملت کی انتہائی ضروری چیز ہے آج مسلمانوں میں بہت انتشار ہیں بلا شبہ اس انتشار کو ختم کیا جانا چاہیے لیکن محد اتحاد ملت کے نعرے سے بات نہیں پلے گی بلکہ پہلے آپ نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے آپ جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے محبوبیت دینا اور نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں آپ تو جانتے ہی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں پھر وہ آسمان پہ اعلان کرتے ہیں کسی قسمدہ کے اے لوگو اللہ تعالیٰ فلان بندے سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی محبت کرتا ہوں اس طریقے سے وہ محبت آسمانوں سے ہوتے 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 زمین پر آتی ہے اور زمین پر آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے اگر آپ خلوص دل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اور انتہائی الحاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کریں گے آپ کو محبوبیت بھی دیں گے آپ نے جب توبہ کر لیا اس کے بعد آپ مخالفین کی طرح بالکل توجہ نہ دیں یہ میرا آپ سے انتہائی لسانہ وشفرہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کسی کل چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیں گے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے بعد اور اللہ سے معافی مانگ لینے کے بعد آپ بالکل یکسو ہو جائیں اپنے کام میں لگیں علمی کتابیں لکھیں اسلاحی کتابیں لکھیں علمی اسلاحی بیانات دیں امت کو آپ کی پڑی ضرورت ہے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور امت کے سامنے بھی لیٹر پیڈ پر یا گفتگو اور ویڈیو کے ذریعے سے آپ واضح توبہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا آپ کے لیے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے اور یہ جو بولنے والے ہیں یہ تو بولتے رہتے ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے کاموں کے لیے چن لے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیانات کو آپ کے قلم کو آپ کے خطابات کو آپ کے افکار کو آپ کی صلاحیت کو آپ کی استرداد کو اسلام کی اشاعت کے لیے منتخب کر لے قبول کر لے اور یہ جو حالات یہ جو انتشاری کیفیات امت میں پیدا ہوئی ہیں یہ تمام کیفیات ختم ہو جائیں مجھے امید ہے کہ آپ واضح رجوع کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے وقت نہیں لگائیں گے صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تم سے بھولا نہیں کہتے اور انشاءاللہ آپ بھی راستہ بھولے ہوئے نہیں ہوں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم